اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی خیلی سوئے تو یار بلوگر کے اوپر ایک مسئلہ چل رہا ہے جو کہ بلوگر کے اوپر نہیں چل رہا بلکہ گوگل کی طرح سے چل رہا ہے تو اس کی ویسے بلوگر مطلب کے صحیح کام نہیں کر رہا تو میں نے سوچا آج ایک پورٹفولیو بناتے ہیں بلوگر کے اوپر تو اس طرح کا پورٹفولیو آج ہم بلوگر کے اوپر بنانے والے ہیں تو اگر آپ بھی اس طرح کا اپنی پروفائل مطلب کے بنانا چا چاہتے ہیں پروفائل کی ویب سیٹ ملانا چاہتے ہیں بلوگر میں بالکل فری میں تو آپ اس ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھتے رہے تو یہاں پر ہے آپ کی امیج لگ جائے گی تو اس کو میں پورا آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر امیج ہے اس کی نیچے آپ کا نام یہاں پہ آپ کا جو کام ہوا زیرہ کرتے ہیں آپ نے وہ والے لکھتے رہے نیچے آپ کی جو سوشل پروفائل ہیں وہ والے لگ جائیں گے یہاں پہ آپ کی ڈیٹ و بارت یہاں پ آپ کی مرضی ہے باقی یہاں پہ ایمیل ہے آپ کا فون نمبر لگ جائے گا یہاں پہ آپ اپنے بارے میں آپ نے لکھنے یہاں پہ آپ کو پیجز وغیرہ لگانے کا اپشن بھی مل جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ پیجز ایڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو لازم اس بات ہے پیجز تو ایڈ کرنے بنے گی کیونکہ اس کے علاوہ گوگل ایٹس اپروو نہیں اور آپ اس کو گوگل ایٹس سے بھی اپروو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کروانا ہے کیا پروسیج نہیں ہے تو یہاں پہ واپ ہم لوگ یہاں پہ آپ میں یہ ہے پریب دیزائن ہے تو چینج ہو سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں کہ ساتے ہونے یہاں پہ چینج کرتا ہوں پہ سکتے ہیں کیونکہ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیسے کرنا تو تصویر کو اس کے لئے آگیا اس کیا یہاں پہ پیجز کے لیاتے ہیں مل جس پر کا جو بھی چینج کریں یہاں اس کے لیم میں آپ کی کم کی ہےہ اowex جانس آ BERj اگر کپ کچھ یہاں ایک ہے تو اس سے بھی مستقی کا جو ملے آپ کے بھئے دوبارہ سے بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے تو اس کا تھیم ہے اس کی اوپر ووول اپلائی کر دیتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں تو ابھی آپ کے سامنے ایک سیمبل سا بلوگ ہے اس کی اوپر کچھ بھی نہیں ڈالا بھی میں نے کریئٹ کیا تھوڑی دیری پہلے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اسی طرح پروفیشنل ایک پروفائل کہہ لیں ایک پورٹفولیو جو بھی آپ کہنا جائے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیں اپنے ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا اس کی اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد فرنڈز وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک ٹیمپلیٹ تو آپ نے اس کی اوپر کلک کر کے اس کو اکسٹرکٹ کر لینا ہے ایڈ اوز کے بعد ریسٹوڑ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اپلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ کا نیا اپلوگ ہے تو ریشٹور کرنا ہے نہیں تو فرنڈز آپ نے اس کا پہلے بیک اپ لے لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بھلی فائل آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے تو اس کو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میں نے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیا اس کے بعد آکے میں اس کو ریفرنش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اسی طرح کی ویب سیٹ ہمیں مل چکے لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس میں کسٹمائزیشن کرنی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم نے ایمیج چینج کرنی ہے دوسرے مور پر نام اپنا چینج کرنا ہے اس کے بعد اب اگر آپ اس کے علاوہ ڈیویلپر اینڈ ڈیزائنر کی بغیر کوئی اور کام کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے چینج کرنی ہے سوشل لیکس بھی آپ نے چینج کرنے ہیں سارے اس کے بعد اپنی ڈیٹو بات اور آپ کی لوکیشن ایمیل فون نمبر اور باقی سب کچھ آپ نے یہاں پہ بھی چینج کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا تو یہاں پہ آپ کو یہ مل جاتا ہے اپشن کا بٹن تو یہاں پہ اس کو میں بھی کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتی ہی ہمارے پاس ایمیج تو ایمیج آپ نے کیسے چینج کرنی ہے یہاں پہ آجانے تھیم کی اوپر میں یہاں پہ کلک کیا ہوئے آرےڈی تو ڈاؤنر ایرک اوپر کلک کر کے یہاں پہ ایڈیٹ ایچ ایمیل میں ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ اس کا کیسے چینج ہوگا کیونکہ سب سے اوپر فیو آئیکن ہے پھر یہ والی میں جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا آپ کو کالک کلر کر نظر آ رہا تو یہ والا جو لنک یہ والا لنک ایچ ریف ڈاٹ بلک سپورٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ڈاٹ پینڈ جس کے آگئے آپ دیکھیں تو ریل اس ایکول ٹو آئیکن میں لکھا ہوئے تھے اس کا جو لنک ہے آپ یہ والا چینج کر دیں جو بھی آپ ایمیج یہاں پہ فیو آئیکن میں لگانا چاہتے ہیں اس کا آپ لنک یہاں پہ لگا دیں تو آپ کا فیو آئیکن چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے تو ابھی میں اس کو چینج نہیں کرنا والا کیونکہ میں نے اس کے لئے فیو آئیکن ابھی تک نہیں بنایا سیکنڈ اگر ہمیں ایمیج کو چینج کرنا ہے اپنے نام کو چینج کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ ویب سیٹ میں دیکھتے ہیں تو خیو آئیکن کے ساتھ ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیں پی ایس ڈی ایل وائ ڈاٹ کوم اور اس کے آگے سی وی کارڈ لکھو نظر آ رہا تو میں اس کو یہاں سے چینج کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنا نام ڈالتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ نام ہی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اپنے نام ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا اور سکرول کر لیتے ہیں ابھی مطلب کہ ہم نیچے آ چکے ہوں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ تھے ابھی ہم اپنی ایمج اس کی طرف آ رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے چینج کرنا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایمج ہائٹ ہنٹرڈ پرسن یہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ایمج کا لنک çalış میں مل رہا ہے ایمج کا لنک ہم کافی کر دیکھ لیتے ہیں ہماری یہی بھائی میں جس کو ہم ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے میں اس کو کافی کر لیتا ہوں لنک کو اس کو میں نے کافی کیا اینڈ ڈیو ٹیب Crew میں جا کے میں نے اسو بیسٹ کر دیا تو یہ وہی بھائی میں جس کو میں نےAss کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر نئی ایمج کا لنک کیسے ڈالنے کر تہاں وہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں طور سے ادھر بلوگر کو اوپن کر لیتا ہوںпа کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ administrator کیسے ملک کی امپورٹ کرنی ہے تو یہاں پہ سیمپل سو طریقہ ہے انجان پوسٹ ہوبر میں کلک کرتا ہوا پہ تو اپنا اپنا دیکھانے میں یہاں پر میویز ماحیل کلک کر لیتا ہوں آپ kel pro ٹرام کمپیورٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوتا ہوں پر میں کلک круг چل رہا ہے بلوگر کنی بلکہ وہ گوگل کا ایشو چل رہا ہے جس کے بڑا سلو ہوا پڑھا ہے سب کچھ تو باقی یہاں پہ میں آکے یہاں چلا جاتا ہوں اس میں جانے کے بعد میں یہاں سے ایک تصویر کو مطلب اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ والی تصویر پڑی ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ اب یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے کی ٹھیک ہے تو ہو گی تھوڑی سلو بٹھ ہو جائے گی تب تک ہم اپنی یہاں پہ نام چینک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایم ایج اس کے نیچے اگر آپ دکھیں تو یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے پی اے س ڈ ڈ آل و آئ compare آج اگر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا نام یہاں پہ لکھا ہوئی تو یہاں پہ آپ کو یہی مل رہا ہے تو یہاں پہ اس کو میں یہاں سے چینز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اپنے یہاں سے چینز کر دینے آپ نے اپنا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ یہ والا نام بھی میں نے اپنا لکھ دیا باقی یہ developer and designer لکھا ہوئے یہ بھی اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس کو change نہیں کرنے والا ٹھیک ہے تو یہاں تک اس کو میں save کر دیتا ہوں میری image i think upload ہو گئی ہوگی بس complete ہونے والی ہے تو میں دوبارہ سے اس کو ایک بار refresh کر لیتا ہوں نام میں نے جو change کیا تو نام یہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اوپر یہ دیکھیں title میں ہمارا نام change ہو گئے یہاں پہ میرا نام change ہو گئے لیکن ابھی تک image میں نے replace کرنی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں تو image میری upload ہو چکی ہے بس complete ہو گئی almost تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر right click کرنا ہے اور یہاں پہ copy image address کے اوپر click کرنا ہے باقی آپ نے یہاں سے اس کو upload نہیں کرنا اس کو میں یہاں سے back کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے copy کر لی یہاں پہ یہ میری post جو بن گئی ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں سے and tablet میں دوبارہ سے آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس image کا address ہے اس کے ساتھ میں نے کرنا ہے اس کو replace ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو replace کر دیتا ہوں یہاں سے save کی اوپر میں click کر دیتا ہوں save کی اوپر click کر دیا اس کے بعد میں آکے اس کو refresh کر دیتا ہوں تو refresh کرنے کے بعد آپ کے سامنے result آنے والا ہے تو یہ دیکھیں میری image یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں میری بھئی مطلب کہ صحیح نہیں لگ رہی کیوں نہیں لگ رہی کیونکہ میں نے اس کو crop نہیں کیا ہوا میں نے اس کی جیسے میرے پاس مجھتی پوری میں نے یہاں پہ upload کر دیا تو آپ نے پہلے اس کو crop کر لینا ہے circle میں and اس کے بعد جہاں پہ upload کرنے تو وہ اچھی لگ گی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد نام کا میں نے آپ کو بتا دی کیسے change کرنے اور یہ developer design جو لکھا ہوئے آپ ڈیسٹیشن جے بھی آپ نے کیسے change کرنے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جب کو social links مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سا نیچے اگر آپ coding کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ social لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ social links یہاں پہ facebook لکھا ہوئے and you forward slash آپ نے اس کے آگے اپنی جو ڈی ہے وہ والی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اپنی یہاں سے ڈال کی دکھاؤ دیتا ہوں تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں میں ایک جاتا ہوں website کے اوپر یہاں سے میں اپنی facebook کا جو url ہے اس کو میں وہاں سے کاپی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہاں پر میرا url ہے اس کو میں نے یہاں سے کاپی کیا تو یہاں پہ آنے کے بعد فرنٹ چکے آئے کہ آپ نے اگر تو چاہتے ہیں کہ آپ ایک پورا url یہاں پہ پیسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دینا completely یہاں سے میں نے اس کو ڈلیٹ کے یہاں پہ میں نے اپنا complete url پیسٹ کیا ہے نہیں تو facebook.com slash جو لگا ہوا یہاں تک آپ کا لگوہ آپ نے یہاں پر just user name ہی ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ save کے اوپر click کر دیتا ہوں clickرنے کے بعد save ہو گیا ابھی میں جا کے اس کو refresh کر لیتا ہوں تو اس کو اب جیسے ہی refresh کیے تو یہ دیکھیں facebook آ چکا ہے تو پہلے سے اس کے پر میں جیسے click کرتا ہوں تو یہ میری profile پر آپ کو redirect کروا دے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اوپر میرا نام آ چکا ہے تو یہ میری profile کے اوپر redirect کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ آپ نے اس link کو replace کر دینا ہے اس کے بعد friends کیا ہے ہمارے پاس تو loader ویبسائی ٹھیک ہے اس کے بعد date of birth آتی ہے location email and phone number ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو date of birth جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے April 16 16 April 1995 ٹھیک ہے تو یہ اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں یہاں سے easily تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں 2000 کر دیتا ہوں تو یہ بھی change ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ location ہے آپ کے یہاں پہ آپ نے location لکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ location کچھ بھی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ جیسے میں پاکستان ڈال دیتا ہوں تو جسٹ آپ کو دیکھانے کے لئے میں نے یہاں پہ پاکستان ڈال دی ہے اور یہ update میرا successful ہو چکا ہے اس کو میں جا کے refresh کر لیتا ہوں ٹھیک تو یہاں پہ 2000 ہو جائے گا نیچے پاکستان ہو جائے گا جرمنٹ کی جگہ تو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس کے نیچے آپ نے email کو بھی اسی طرح یہاں سے replace کر دینا ہے email یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنے یہاں پہ اپنے email لکھنا ہے اس کی نیچے آپ نے اپنا phone number یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا mobile number ہے وہ اپنے یہاں پہ ڈال دینا ہے تو وہاں پہ یہ بھی change ہو جائے گا تو اس کے آگے friends دیکھ رہتے ہیں یہاں پہ یہاں سیکشن ہمارا ختم ہو چکا ہے complete یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں options کی اوپر تو یہاں پہ ہمیں pages وہ بتا رہا ہے کہ contact کا website blog resume about تو یہ والے pages آپ نے create کرنے ہیں and pages آپ نے create کر کے ان کو link کیسے کروانے اس کے ساتھ تو pages تو create کرنے کا آپ کو پتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میری ویب سائٹ ہے اس کی اوپر جو میرے pages پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو میرے pages جہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو میرا یہاں پہ about us کا جو page میں کیا کرتا ہوں اس کو link کو copy کر لیتا ہوں about us کی page کو about us جہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں سے delete کر کے اپنا جو about us والا link ہے وہ میں نے یہاں پہ paste کر گیا ہے اور pages کیسے create کرنا ہے وہ میں نے last ویڈیو میں بتایا یہ والی ویڈیو ہے جا کے دیکھو pages کیسے create کرنا ہے اور اس کا link کا بھی کر کے یہاں پہ لگا دو ٹھیک ہے اس کے بعد save کی اوپر click کیا link میرا لگ چکا ہے اس کو میں آکے refresh کر لیتا ہوں ایک بار and یہاں پہ میں پھر about کو پر click کر کے check کرتا ہوں کہ میرا page جہاں پہ کام کر رہا ہے جنہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس کے پر میں نے click کیا add about کے اوپر میں click کرتا ہوں جیسے ہی تجھے دیکھیں میری earnings ویڈیوی ویب سیٹ کو پر یہ پہنچے redirect کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک کام complete ہو گیا اس کے بعد about me add یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے جو تو اس کو آپ کیسے change کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو تو تھوڑ سو سکرول کرتے ہیں نیچے یہ about me لکھا ہوئے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں first year second student with the dream of becoming تو یہاں پہ یہی چیز لکھے ہوئی ہے آپ اگر اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے change کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے what i am doing web design تو یہ آپ کو کیسے change کرنا ہے یہ بھی دیکھ لکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ what i am doing تو یہاں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے web design ٹھیک ہے تو اس کی جو description ہے وہ یہ والی لکھے ہوئی ہے the most modern and high تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں the most modern and high quality design made at professional level تو یہاں پہ یہ لکھا ہوئے آگے web development ہے اس طرح یہاں پر بھی web development لکھا ہوئے تو اس کے بعد mobile apps ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے photography ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ complete ہوگا باقی یہ لکھا ہو ہے copyright psdry.com تو copyright میں آپ نے یہاں پہ اپنا نام ڈال دینا ہے جو بھی آپ یہاں پہ ڈالنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اپنے نام ڈال کے دکھا رہا ہوں لیکن آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ڈال دینا ہے copyright کے بعد تو یہاں پہ یہ complete ہو چکے کام اس کو میں یہاں سے save کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے آکے میں اس کو refresh کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں copyright کی جگہ پہ ابھی میرا نام یہاں پہ show ہو جائے گا تجھے دیکھیں تو بس اتنا سا کام ہے اتنی simple steps میں آپ ایک profile بنا سکتے ہیں اور وہ بھی blogger کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں جاتا ہوں developers.google.com پہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے میں اس کا link copy کر لیتا ہوں یہاں پہ link میں اس کو copy کر کے تو پہلے میری دوسری website لوڈ ہو گئی پہلے میں اس کو ایک منٹ کلوز کر دیتا ہوں تو آپ میری دوسری website کی speed بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو enter کیا ہے اور analyze کی پر میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ایڈسنس کا approval ملے گا یا نہیں ملے گا تو میں پکا یہاں سے اندازہ لگاتا ہوں کہ اگر میری website میں زیادہ کچھ ایڈس وغیرہ ہوتے ہیں تو مطلب کہ میں ایڈسنس کے لیے اپلائی نہیں کرتا لیکن اگر میری website میں ایڈس وغیرہ کم ہوتے ہیں تو میں ایڈسنس کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں بلکل ایزی لی تو یہ دیکھیں آپ کو 94% آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو موبائل کے یہ 57% کیوں نظر آ رہا ہے جبکہ میری website جو ہے تو وہ موبائل کے لیے ایسے نہیں نظر آ رہی تو جب آپ اس کو complete مطلب کہ کر لیں گے کسٹمائز کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس اسی طرح ہی آ جائے گی تو یہاں پہ یہی website ہے تو اس کو میں دوبارہ سے انیلائز آپ کو ایک بار کر کے دکھاؤ دیتا ہوں تو اس ڈومین کے اوپر بھی یہی website بنی ہوئی جائے تو اس کا مطلب کہ صحیح آ رہا ہے تو میری website کا جو پہلے میں نے ایک بار اس کو کسٹمائز یہاں پہ نائیٹ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے کسٹمائز کر رہا ہے اور یہاں پہ میں نے جو امیج اپنی اپلوڈ کی ہے تو میری امیج بھی میرے خیال سے کوئی بارہ ساڑھے بارہ ایم بی کی ہے تو اس وجہ سے بھی وہ ڈاؤن ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ امیج بھی کچھ کم ریزولیشن والی اپلوڈ کرنی ہے جو کہ مطلب بلوگر سپورٹ کریں جو میری امیج ہے تو وہ جہاں پہ بارہ ایم بی کی ہے یا ساڑھے بارہ ایم بی کی تو مطلب کے کافی اس کو ٹائم لگ گئے ہوئے لوڈنگ میں اس لیے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ سیسی شو اور موبائل کے لیے فل ریسپونسیو ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو فل ریسپونسیو ہے کچھ بھی اس میں گرڈ برڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو کیوں شو ہو رہا ہے اس طرح سے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اس طرح سے کیوں شو ہو رہا ہے تو یہ تھی فرنس آج کی ویڈیو امید کا تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی کی فرنس ویڈ چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی میں آپ کے لیے اس طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آنے والوں اور ہم آگے ورڈ پریس کا کوس بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ورڈ پریس کے لیے کون کون ریڈی ہے وہ بھی ذرا کومنٹ کر کے بتا دینا دو پھر ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ